اسلام علیکم ام میجن آج کی ویڈیو میں آپ کو قومی اتحاد پر ایک مضبون پڑھ کر سنائیں گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو آئیں شروع کرتے ہیں قومی اتحاد اپنے گردوں پیش نظر دوڑانے پر ہمیں کائنات کا ہر ذرہ ایک قائدے اور قانون کی گریفت میں نظر آتا ہے مطلب دنیا کی تمام چیزیں قانون کی تابع ہیں سورج چاند اور ستارے سب ایک ترتیب میں کام کر رہے ہیں سورج کی گرمی اور روشنی اس کا طلوع اور غروب چاند کا گھٹنا اور بڑھنا صبح شام کی تبدیلی موسموں کا تبدیل ہونا یہ سب کچھ ایک قانون کے تحت ہو رہا ہے ہوا پانی روشنی اور حرارت سب ایک ذابطے کے پابند ہیں یہاں تک کہ انسانی جسم کا روا دوا ہونا قانون قدرت کے تابع ہے اس کا دیل و دماغ اس کے خون کی گردش اس کے سانس کی روانی غرد جسم کا ایک ایک حصہ اتحاد اور نظم و ضبط کا مو بولتا ثبوت ہے معاشرے کا ایک اچھا فرد ہونے کی حیثیت سے ہم پر دو طرح کی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے قول و فیل کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے ایسی صورت میں اگر ہمارے اقوال و افعال ایک خاص نظم کے ماتحت ہونے کے ساتھ اگر معاشرے کے لئے مفید ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے جذبات و احساسات کا احترام کرتے ہوئے پوری ذمہ داری اتحاد اور بھائیچارے سے زندگی گزار رہے ہیں اتحاد ایک نعمت اور طاقت ہے اختلاف کمزوری اور انتشار ہے جس قوم میں اتحاد و اتفاق ہو وہ قوم طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہے اور کسی دوسری قوم کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن اس کے برعکس اگر کسی قوم میں اتحاد نہیں ہوتا تو وہ قوم دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے طاقتور قوم جب چاہے اسے محکوم بنا لے ایسی قوم بکھرے ہوئے تنکوں کی مانند ہوتی ہے چنانچہ قوم کی طاقت اور دوانائی کا راز اتحاد و اتفاق میں پہنشیدہ ہے قرآن مجید نے ہمیں اپنے زمانہ نزول سے ہی یہ راز سکھا دیا تھا ارشاد باری تعالی ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو جب قوم کے افراد میں اتفاق اتحاد اور ہمدردی ہوتی ہے تو ان کے تمام مسائل اور مشکلات نہایت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور وہ قوم خوشحالی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے لیکن اگر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے تو اس میں جھگڑا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اتحاد و اتفاق کی مثال ایک تسبیح کیسی ہے جیسے ایک دھاگے میں تمام دانے پر روئے ہوئے ہوتے ہیں اگر اس دھاگے کو توڑ دیا جائے تو تمام دانے ادھر ادھر بکھر جائیں گے ایسے ہی قوموں میں اتحاد و اتفاق نہ رہے تو وہ ٹوٹ ٹھوٹ جاتی ہیں اور شکست ان کا مقدر ہو جاتی ہے اتحاد و اتفاق قوموں کی سلامتی بقا اور ترقی و کامرانی کی علامت ہوتا ہے قرآن و سنت اور تاریخ کی کتابوں کا متعلیہ کرنے سے ہمیں یہ با خوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد قائم رہا اس وقت تک وہ فتح و نسرت اور کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوتے رہے اور جیسے ہی مسلمان اتفاق و اتحاد کے دامن کو چھوڑ کر اختلاف و انتشار میں لگے تب سے ہی شکست اور ناکامی اور ترہ ترہ کے مسائل ان کا مقدر بن گئے برے سغیر کے مسلمانوں نے اتحاد کے بنا پر پاکستان حاصل کیا ورنہ ہندو اور انگریز تو انہیں ایک قوم تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کسی ملک کی عظمت کا راز اتحاد میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں بڑے بڑے ذہین اور کامیاب سائنس دان ہوں سامانے حرب بھی وافر مقدار میں موجود ہو اس کے جرنیل بھی تجربے کار اور جنگجو ہوں اس ملک میں بڑے بڑے عالم فازل بھی موجود ہوں برری بحری اور فضائی قوتیں بھی ہوں مگر ان میں اتفاق نہ ہو اور نہ ہی اگجہتی ہو تو یہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بے کار اور نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ ان کا نفاق اپنی ہی صلاحیتوں سے اپنے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا کیونکہ اتحاد تعمیری نشنما کا باعث بنتا ہے اور نفاق تخریب پر منتج ہوتا ہے بقول شاعر فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں